اسلام علیکم دس ایس ویڈیوز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انسٹال کریں گے انڈرویڈ او ایس ان آور ونڈوز پی سی اور لیپ ٹوپ سواگت تو کرو ہمارا سو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو فائل دکھا دیتا ہوں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے وہاں سے فائل ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو اس کو آپ سمپلی انسٹال کریں گے کوئی بوٹ ایبل یو ایس بی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم رن ایز ایڈمنسٹریٹر کریں گے اس کو بند کر دیتا ہوں میں اس کو ییس کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ڈائیلو باکس آ گیا یہ یو ایس بی بوٹ کرنے کے اپشن دی رہی ہے یعنی انسٹال لیکن ہم نے انسٹال کرنا ہے سی ڈرائیو کے علاوہ آپ کسی بھی ڈرائیو میں اس کو سلیکٹ کریں اس کے بعد یہ میموری مانگے گا اسے میموری لوڈ کر دیں آپ 32GB 16GB 4GB جتنی بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں 16 پہ کر کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ کوئی سات سے دس منٹ لے گا انسٹال ہونے میں تو آپ ویٹ کر یہ اس کے لئے تب تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے لنک پہ جا کے جو ڈسکرپشن میں دیا ہوگا کیسے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت آسان طریقہ تو سب سے پہلے آپ اس لنک پہ جائیں گے اس لنک پہ جانے کے بعد ایسا کچھ دیکھے گا آپ کو یہاں پہ آئی ایسا فائل دی ہوئی ہے میک بک کے لئے دیا ہوئے وینڈوز کے لئے دیا ہوئے سب سے پہلی فائل جو ای ایکس ای انسٹالر ہے فور وینڈوز فرس نمبر والا اس پہ جا گیا آپ نے انسٹال کن ڈاؤنلوڈ کرنا یہ جو ہم انسٹال کر رہے تھے وہ ہو چکا ہے اس کو ہم ری سٹارڈ لیٹر کر دیتے ہیں یہ ای ایکس ای انسٹالر فور وینڈوز اس کے رائٹ سائٹ پہ دو ڈاؤنلوڈ کے بٹن آ رہے ہیں آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں میگا سے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ میگا سے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے میگا پہ کلک کرنا ہے تو یہ میگا کی ویبسٹ کھل جائے گی میگا بیسیکلی ایک کلاوڈ سٹوریج ہے جیسے گوگل ڈرائیو اور ڈراؤ بوکس وغیرہ تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے گرین والا یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو کہہ رہا ہے پرچیز کر لیں زیادہ میمری وغیرہ کلاوڈ سٹوری وغیرہ اس کو آپ کینسل کر دیں یہ اوپر آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ کی فائل کا نام آ رہا ہے یہ اس کا سائز آ رہا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میں نے کر لی ہے اس لئے میں اسے کینسل کر رہا ہوں لیف تو اس کو بند کر دیتے ہیں اور جو انسٹال ہوا ہے اس کو چیک کرتے ہیں ری سٹارٹ کرتے ہیں لیپ ٹاپ اور ایک بات اور کہ اگر آپ ایک چیز میں آ چکے ہیں وینڈوز میں یا انڈرویڈ اوائیس میں تو آپ اس کو منیمائز کر کے یا اسے چلتا چھوڑ کے دوسرے میں نہیں جا سکتے جیسے ہم اکاؤنٹ سوچ کرتے ہیں ایک اکاؤن سے دوسرے اکاؤن میں ایسے اس میں نہیں ہوگا آپ کو پروپرلی شٹ ڈاؤن یا ری سٹارٹ کرنا پڑے گا ایک چیز بند کرنی ہے پھر دوسری چلنی ہے تو ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسے چھو جائیں ان اوپریٹنگ سسٹم کا اپشن آجے گا یہاں سے ہم وینڈو میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے انڈرویڈ اوائیس میں جانا ہے تو ہم اس میں سیکنڈ اپشن میں جائیں گے انٹر کریں گے تو فرس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ٹائم لے گا بوٹ ہونے میں جیسے ہم نیو فون لیتے ہیں تو فرس ٹائم زیادہ ٹائم لیتا ہے ہون ہونے میں اسی طرح اس کا بھی ہم نے ویٹ کرنا ہے زیادہ ٹائم لے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پروسیسر اور ریم پہ اگر وہ زیادہ ہے تو پھر ٹائم کم لگے گا تو ہے یہ فرس ٹائم بوٹ ایک ہی بار ایسے بوٹ ہوگا ٹائم رہنا 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 رہن رہنا رہن رہavait So fast as you can go I will catch you before you know Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you I'm coming closer I will catch you The time it goes Tick, tock, tick, tock, tick, tock Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you hmm 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 موسیقی 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 Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you موسیقی 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 موسیقی